ویلکم ٹو دا ما یوٹیوب چینل آج میں بہت زیادہ غم زیادہ ہوں جیسے میں صبح اٹھا اور فیسبوک پہ پڑھا مولانا کلیم صدیقی کے بارے میں کہ انہیں یو پی پولیس کی ایٹی ایس کی ٹیم نے ایریشٹ کر لیا گرفتار کر لیا چونکہ کلیم صدیقی ایک ایسے شخصیت ہیں جب میں دس سال کا تھا مدرسے کی زندگی جیا کرتا تھا تو میں لیبریڈیا ہوا کرتا تھا چھوٹے چھوٹے کتاب میں دیا کرتا تھا بچوں کو ایشو کر کے اس وقت میں نے ایک کتاب پڑھا تھا اللہ کی پکار اس میں جب میں پڑھتا تھا بہت سارے غیر مسلموں کے بارے میں وہ مولانا کلیم الدین صدیقی کے بارے میں وہ بات کیا کرتے تھے کہ وہ اتنے ہمبل انسان ہے وہ ان کے یعنی کھردار کی عقاسی کیا کرتے تھے بڑی بڑی میٹھی میٹھی الفاظوں کے درمیان اس وقت میرے یہ ماننا تھا کہ یہ شخص کوئی ہندوستانی تو ہو ہی نہیں سکتا میں ہی سوچتا تھا کہ پاکستانی نہیں تو میڈلیسٹ کے نہیں تو امریکہ کے ہوں گے چونکہ امریکہ میں بہت زیادہ اسلامیک سینٹرز چلتے ہیں تو ایسا میں سمجھتا تھا لیکن جب دوہزار پندرہ میں میں نے ان سے ملاقاتیں کی ایک پروگرام کے درمیان تو مجھے یقین نہیں ہوتا تھا کہ واقعے وہ ہندوستانی ہیں کہ ہندوستان کی اتنی اچھی فضا تھی کہ جہاں پہ ہے فریڈم آف سپیچ فریڈم آف ریلیجس تو ہماری دستور نے جب کہا ہے کہ دستوری طور پہ اپنے مذہب کے فروغ کر سکتے ہیں اپنے مذہب کے بارے میں باتیں کر سکتے ہیں اپنے جلسے کر سکتے ہیں پھر یہ ایٹی ایس کی ٹیم نے ابھی چند مہینے پہلے ہی دیکھے ہوں گے کہ عمر گوتم کس طرح سے اسے ایرسٹ کیا آج تک وہ جیل کے اندر ہے آج کلیم صدیقی کے بارے میں آخر یہ اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہندوستان کی دستور جس چیز کے اجازت دیتا ہے کہ کوئی گورنمنٹ کیسے اس چیز کو اس کے خلاف باتیں کرنا اس کے خلاف کہ کوئی دھرم کی بات نہ کریں آپ کر رہے ہیں آپ دھرم کے اعتبار سے ہی آپ مکمنتری بن بیٹھے ہیں لیکن دوسرے کو اس چیز کے لیے روک رہے ہیں جہاں جمہوریت ہے جہاں دستور اجازت دیتی ہے وہاں ایسے لوگوں کو آپ جب اریشٹ کر کے جیل میں ڈالیں گے تو وہاں کی فضا میں کیسی کیا خسنمہ فضا بنے گا کیا وہاں کی حالات اچھی ہوں گے ممکن نہیں ہے چونکہ ہر انسان برداست کرتا کل ہی میں نے منثر میں برشت صدود نویسی کو کہتی ہوئے سنا اور انہوں نے کلی طور پر پورے نیشنل چینل پر کہا کہ ہندوستان کی جو مائنوریٹی ہے وہ ایسے اسطر پہ پہنچ چکے ہیں نیشنلے اسطر پہ کہ جس کے نیچے کوئی راستہ ہی نہیں ہے اب وہ اٹھے سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی راستے اس کے پاس نہیں ہے ایسے حالات میں ہمارا جب دستور اجازت دیتا ہے دنیا میں جب ٹوریسٹ آتے ہیں تاج محل گھومتے ہیں جاوہ مسجد گھومتے ہیں اور ایسے بہت زیادہ جو ویزٹ کرنے والی پیلیسز گھومتے ہیں تو وہ یہ تو نہیں لکھتے ہیں وہاں پہ کہ میں نے تاج محل دیکھا میں نے یہ دیکھا وہ ڈیریکٹ یہ کہتے ہیں کہ وہاں کی جو کسر و مذہب کے لوگ ہیں وہاں کی تمام ہندو مسلم سیخ حسائی جتنے دھرم کے لوگ ہیں ایک کنٹری میں اتنے دھرم کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں اس کو کلچر تہذیب اور ثقافت کے نام سے دنیا جانتی ہے اور وہ یہ اپنا روداد اپنے جو فیڈ بیک دے کر جاتے ہندوستان کے بارے میں آپ جب ایسے ایسے لوگوں کو ایرسٹ کریں گے تو کیا فیڈ بیک جائے گا کیا دنیا کیا دیکھیں گی ہم سمجھ سکتے ہیں مولانا کلیم صدی کی ایک ایسے سخصیت ہے تو وہ نہ صرف ہندوستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر وہ جا کر ہندوستان کی ایک طریقے سے ریپیزنٹ کر رہے ہیں کہ ہندوستان میں ایسے ڈیموکریسی ہے ایسی وہاں کی کلچر ہے جہاں پہ تمام مذہب کو فیڈم ملی ہوئی ہے تمام مذہب کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کا حق ملا ہوا ہے تمام مذہب کو اپنے حق کو فروغ کرنے کا حق ملا ہوا ہے ایسے ملک میں جب ایسے لوگوں کو آپ ایرسٹ کریں گے گریفتار کریں گے اور انہیں جیل کے سلاخوں میں جھوک دیں گے انہیں جیل کے چکر لگانے پر مجبور کر دیں گے تو کیا دنیا کے ایمپیکٹ کیا جائے گا کیا ہندوستان میں جتنے بھی مندر مسجد کی تحریکیں چل رہی ہیں جتنے بھی مرٹ چل رہے ہیں جتنے بھی آشرم چل رہے ہیں کیا ایسے جگہ پہ آپ پامادل لگا دیں گے اپنے اقتدار کے نشے میں تمام وہ کام کریں گے جو آپ کے مفاد کو آپ کے ووٹ کو فکس کر دیں آپ کے حق میں ووٹ ایک طرف ہو جائیں آپ کو تو چند دنوں کے لئے اقتدار مل جائے گا آپ کو تو دنیا کی تمام سہولتی مل جائیں گے لیکن ہاں اس سے آپ کو یقیناً سیاسی طور پر فائدہ پہنچے گا آپ پھر سے برقرار رہ سکتے ہیں ہندوستان کی سیاست میں ایک بڑے اسٹیٹ کے مکمنتری بنے رہ سکتے ہیں لیکن ہندوستان کو کتنا نقصان پہنچے گا یہ آنے والا وقت بتائے گا اور آپ بھی دیکھیں گے اور یہ ہندوستان کی عام لوگ جو آپ کی حمایت میں آپ کے ایسے فیصلے پہ تعلیہ بجاتے ہیں دونوں ہاتھوں سے وہ لوگ دیکھیں گے جب آپ معاشی طور پر دنیا کی حاشے پہ کھڑے کر دیے جائیں گے جب یہاں کے ٹوریسٹ لوگ ایسے دنگی فساد والے دور میں کیسے آنا پسند کریں گے جہاں پہ نہ فریڈم آف سویچ ہو فریڈم آف ریلیجس ہو تو ایسے وقت میں آپ آخر آپ تعلیبان کو کیوں برا کہتے ہیں اس لیے نا کہ وہاں ایک اسلامی جو بھی لوگ اسلامی طور پر رول کرنا چاہتے ہیں آخر آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ ایک طریقے کا آرڈیولوجی کو ہر ان لوگوں کے لیے سوپنا چاہتے ہیں جو اس کے پسند بھی نہیں کرتے ہیں وہاں کے سکھ ہو یا کوئی مائنورٹی طبقہ ہو آخر وہاں وہ غلط ہو سکتے ہیں تو یہاں آپ کیسے صحیح ہو سکتے ہیں یہ اس غور کرنے کی بات ہے دنیا کو آپ کیسے تصور دلا سکتے ہیں کہ ہم افغانستان کے جیسے طالبان کی جیسے نہیں ہیں آپ بھی تو وہی کر رہے ہیں لاشٹ کے کئی سالوں سے تو ایسے وقت میں ہمیں اور آپ کو دنیا کو بھی دیکھنا ہے دنیا کی آج ٹیکنالوجیز اور دنیا کی جو بھی بڑے بڑے ذرائیں ہیں اس میں جوڑنا ہے تو ہمیں ایک چھوٹی چھوٹی لڑائی آپس سے رنجی سے ذات پات سے اوپر اٹھ کے باتیں کرنی ہوگی تب ہی جا کے ہندوستان کی بھلا ہے ہماری انڈیویجول بھی بھلای ہے ورنہ ہمارے وقت جو اچھے کانسٹریکٹیو انڈیا کی طرف بڑھنے تھے آج ہم اپنی وجود کی طرز رہے ہیں آج ہم اپنے وجود کے فکر میں لگے ہوئے ہیں ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ ایسے فضاء میں ہمارے بچے آگے بڑھیں گے تو کیا وہ تصور لے جائے گا کیا ہاں وہ آگے بڑھ پائیں گا اسی لیے ہم سب کو مل کے ہس انڈوستان کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے اور ایسے سکولر ایسے ودوان کی حمایت میں کھڑی ہونے چاہیے ورنہ آج ان کے ساتھ ایسا سلوک ہوا وہ اتنے بڑے آدمی ہیں کل آپ کے ساتھ ہوگا جو آپ کچھ بھی نہیں ہیں آپ کہاں سے کہاں پھیک دی جائیں گے آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا تو ایسے وقت میں ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا اور اپنے نسلوں کو بتانا ہوگا یہ ہندوستان ہے کہ جہاں پہ ہندوستان ایک ہندوستانی جو آزادی کے بعد ہندوستان میں ایک فخر سے ہندوستانی مسلمانوں کے چوائس ملا تھا ہندوستان میں رہنے کے بھائی چوائس وہ یہاں رہے تھے کہہ نہیں پائیں گے چونکہ یہاں کی فضاء اور یہ جو تاریخ رات اتنی لمبی چلے گی کہ ہمیں دیر تک فائٹ کرنا اس کے خلاف اس کے خلاف لڑنا ہے اور اپنے آنے والی نسلوں کو تیار کرنی ہے چونکہ ابھی ہم جس مقام پہ پہنچ چکے ہیں اس سے نیچے ہمارے کوئی استر نہیں ہے اوپر جا سکتے ہیں لیکن نیچے کوئی استر نہیں ہے تو اسی لئے ہمیں اپنے لئے بھی اور اپنے نسلوں کے لئے بھی اور ہندوستان کے لئے سوچنا ہے ہندوستان کی اچھی فضاء بنانے کے لئے ہر وہ پہل کرنی ہے تھوڑی سے قربانی دینی ہوگی لیکن اپنی وجود کی ایسا نہیں کہ اپنی وجود ہی ختم ہو جائے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ہماری اس ویڈیو کو سبسکرائب لائک ضرور کیجئے گا تاکہ آنے والے ہر ویڈیو آپ تک جل سے جل پہنچے تھینکیو سو مچ فور واشنگ ڈس ویڈیو